کفیض ہے یہ بات مجھ پہ میرے عقیدے کفیض ہے یہ مسئلہ نہیں فیروگو اصول کا ہر چودویں کا چاند ہے نقشے کفے نبی ہر دو پہر کی توپ ہے سایہ رسول کا جنابِ صدرِ زیبکار مہمانانِ زیادہ شام مزیر سازہ اکرام اور علمہ دفعی خوشات چین السلام علیکم مجھے آج اس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا نوان ہے خاتمن نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ صدرِ زیبکار صرف اسوائے محمدی قینات میں قابلِ تقلید اور بے مثال ہے آپ کی ذات مبارک خونکتا مبارکین من کلی عیبن کا مصداق ہے آپ سر تپا بلکہ دستار مبارک سے لے کر نالین پاک کے تلووں تک بستو جمال کے پیکر عزت شرافت صداقت و شجار وساحت و بلاغت علفت و چاہت عشق و محبت اور عظمت انسانیت کا سب سے بڑا ممینار ہے اس لئے ہر صاحبِ بصریت کی پیکری سطراف پر مجبور ہے کہ سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی سرارِ قینات ہے سیرت رسول کی پنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی جنابِ صدرِ علی وقار اگر جب میں الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ختمِ ربوت کے بارے بحث سنتا ہوں تو یقین جانئے دلخون کے آنسور ہوتا ہے کہ جنابِ صدرِ علی وقار میرا اس سوال ہے کہ کیا آج بھی ہمیں اس بات پر دلائل دینا ہوں گے کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے یہ دنیا کا کونسا اصول ہے کہ ہم اس بات پر دلائل لائیں جو ایک تیشدہ حقیقت ہے جنابِ صدرِ علی وقار میرا یقین تو تب سے ہے میرا امان تو تب سے مضبوط ہے جب سے میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا مَا کَانَا مُحَمَّدْ اَبَا عَدِي مِنْ رِجَادِكُمْ بَلَكِ الرَّسُولِ اللَّهِ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے جنابِ صدرِ علی وقار میرا یقین تو تب سے ہے میرا امان تو تب سے مضبوط ہے جب سے میں نے سعادی قومی تاجدارِ حرم امامُ الانبیاء شفیعُ الوزنبین رحمت اللی العالمین خاتمن نبی جین محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اتر سے نکلے ہوئے کلمات پڑھے انا خاتمن نبیین لا نبی بہدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں جنابِ صدرِ علی وقار شاعر فرماتا ہے سورج کو برنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو برنے نہیں دیتا تیری حب تیرا حبشی بے ضرق و بزرق تیری بمچیش نے کیا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھت اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں کہ تم حیبوبِ خدا ہے جنابِ صدرِ علی وقار میرا سوال ہے ہاں ہاں سوال ہے آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اگر آج کوئی شخص نبوت کا دعوے دار بنتا ہے تو کیا اس میں یہ خصوصیات ہوں گی کیا وہ صادق و امی ہوگا کیا وہ تاجدارِ حرم ہوگا کیا وہ امامِ انبیاء ہوگا کیا وہ شفیل مزدبین ہوگا کیا وہ یاسی ہوگا کیا وہ تاہا ہوگا کیا پھر وہ لیل ہوگا کیا پھر ود دعا ہوگا نہیں نہیں جنابِ صدرِ ہرگز نہیں ایسا میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا ودانہِ سبل ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بکشا پھر ہوگے وادیے سینہ جنابِ صدرِ علی وقار یدیدیت کے نام پر نبوت کو دعو دار کرنے کے لیے کئی جنتیں پیدا ہوئے مگر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا جنابِ صدرِ علی وقار ذرا سوچئے ذرا ماضی میں نظر دوڑائیے ذرا یاد کیجئے کیسے موت ہوئی مسلمہِ کذاب کی کیا حال ہوا اسودی کمینے کا کیسے موت آئی مرزا غلام حمد قادیانی کو جنابِ صدرِ علی وقار میں پریشان ہوتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہا میرے نبی کہا وہ لئی کہا میرے رحمت اللہ العالمین کہا وہ خواک کا پتلا کہا میرے سادی قومی کہا وہ جھو تھے کہا میرے مام الانبیاء اور کہا وہ گنتی مٹی کا ذرا جنابِ صدرِ علی وقار میرے نبی کی شان میں اتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ زمین پر قاوض کا وجود ختم ہو جائے تو پھر میں کیوں نہ مام ہوں کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جنابِ صدرِ علی وقار میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں میں اسے مطلع کر دینا چاہتا ہوں قادیانی ایک فرقہ نہیں ایک مذہب ہے حکومتی ایوانوں کو کہ اگر ختمِ نبوت کے قانون میں کچھ ردو بدل کرنے کی کوشش کی تو میں نہیں مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بلکہ انگیر اپنا سر تو کٹوا دیں گے مگر ختمِ نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے جنابِ صدرِ علی وقار شریعتِ ذرع عاشق نبی نے کیا خوب لکھا ہے نظارِ درینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اسبوت کو ملا دے اے مصطفی خاک میں اسبوت کو ملا دے بسلام